جو اللہ کے ساتھ حق ادا کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ حق ادا کرتا ہے جو اللہ کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو کسی گھاتے میں نہیں لانا تو اللہ کو پتہ ہے میں نے کس طرح سے اسے پکڑنا ہے اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے اللہ کو آپ کے جذبات کا بھی پتہ ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف کہاں سے ہوتی ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے ایک پولیس والے صاحب تھے انہوں نے واقعہ بتایا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مخبری ہو گئی کہ جناب ایک جگہ سے کوئی بندہ چرس بیچتا ہے ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے اسے وہاں سے پکڑا رنگیا تو پکڑا اور وہیں پر اس کے گھر کے باہر ہم نے اسے انصاف دینا شروع کر دیا وہیں پر لٹا لیا اور آگے سے ایک صاحب نے آگے سے اس کی بازوں سے پکڑ لیا دوسرے ہیں ٹانگوں سے پکڑ لیا اور گاڑی میں سے بڑا چھتر نکال لیا اور پھر سبحان اللہ ٹھا کر کے مارا ایک لگا دو لگے اور اس کے بعد جناب وہ کہتا ہم نے نوٹ کیا اوپر سے نا ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا کہتا ہمارے افسر نے کہا یار اسے چھوڑو اسے لے کے آن کہتا ہم پھر چیتے تھے ہم فوری طور پر گئے اور جا کے اسے پکڑ کے لے آئے کہتا ہم اس نے کہا اب اسے صاحب پہ کر دو جو پہلے ہے اسے یہاں پہ بچھا لو ہم نے اسے بچھا لیا حکم کی تعمیل ہوگی پھر کہتا جب پہلا چھتر لگانا اسے وہ کہتا ابو جی پھر دوسرا چھتر لگا کہتا ہائیوہ ابو تیسرا چھتر ابو کہتا ہم نے نوٹ کیا دور نہ ایک بزرگ تھے بابا جی انہوں نے دیکھ دیکھ کے مسکر آ رہے تھے کوئی بندہ نہ لوگ جو ہیں نا مہاں لیدہ رو کہہ رہتی یار تو ہی جا کے گل کر تو چھڑا ہی نہیں جا کے وہ نہیں آ رہے خیر اگلے دن کیا ہوا کہتا ہم ان دونوں بندوں کو پکڑ کے لے گئے تھانے میں ہم نے وہاں پر بند کر دیا اور وہاں پر جو ہے نا وہ بزرگ آ گئے مٹھائی کا ڈبا لے گئے تو وہ جناب سب کو کہے یار مٹھائی کھاؤ ہم نے کہا یار کس بات کی مٹھائی اسے کہا یار چھوڑو بس کھاؤ آپ ہم نے کہا بتاؤ تو اسے یار پہلے کھاؤ آپ ہم نے کھالی سپنے مٹھائی اب بتاؤ خیریت ہے کہتا یار وہ جسے آپ نے بعد میں چھتر مارے تھے نا جو کہتا تھا ابو جی وہ میرا بیٹا ہے کہتا اکلوتا ہے اڈا بڈا ہو گیا انہیں آج دا کمی انہوں ابو جی نہیں کیا یہ تو آپ کی مہر بننی ہے کہ آپ نے اسے ابو جی کے حلوہ دیا کہتا یہ جو ڈبینہ میں ایسا ایک اور بھی لا سکتا ہوں اگر آپ اسے ایک بار پھر دکھا لیں اور ایک بار پھر سے اس کی چھترول کریں تاکہ وہ کہے کیا ابو جی تو یاد رکھنا یہ جو ابو جی خوش ہو رہے تھے نا اللہ بندے سے ابو جی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نانا یاد کریں گے ہم اللہ کو بھلائے رکھیں گے تو پھر اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اسے کب کیسے قابو کرنا ہے کہ اسے یاد آئے کہ اللہ جی ہنتوسی ہوئی بچانا ہے یا اللہ آپ نے بچانا ہے تو بہتر ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے 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 ہی کہہ لیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لیں بجائے اس کے کہ کچھ کھا پی کے کچھ نیلے پی لے ہو کہ پھر پکاریں اللہ کو حدیث کا مفہوم ہے جو خوشحالی میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے اس کی تنگی میں یاد رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں بات آئے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمالے آئیڈیا اس کے لئے کیا ہے زبردست آپ اپنی آسودگی میں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہے اللہ کو پکارتے رہے